جمہو کشمیر کی کرتے ہیں سرین اگر سے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر سرین اگر زلے کو اورینج زلہ تو قرار دیا گیا تھا اور بزنس اسٹابلشمنٹ کے لیے گائیڈ لائن جاری کر دی گئی تھی وہیں پر اس وقت کی ایک اور بڑی خبر کہ لال چوک میں لوگ ڈاؤن دوبارہ نافذ کر دیا گیا ہے کل آپ نے دیکھا تھا کہ لوگ ڈاؤن ہٹ گیا تھا اور صرف ایک دن کے اندر رات دیر کے دوبارہ سے فیصلہ لیا گیا ہے کہ تجارتی اور دیگر سرگرمیاں لگاتار مقفل رہیں گی پیر اور جمعرات کو صرف دو دن دکانیں کھولے جانے کی اجازت ہوگی جمہو کشمیر سے اس وقت کی بڑی خبر اور یہ خبر جو اس وقت کی ہے یہ سرین اگر ڈسٹک کی ہے اور کیونکہ آپ کو یاد ہوگا سرین اگر ڈسٹک کی اندر لال چوک کا علاقہ ہے جو مہوے مرکز رہا ہے ہمیشہ اور وہاں پر تجارتی سرگرمیاں بہت زیادہ رہی ہیں لیکن اب خبر یہ ہے ہوا ہے جس میں صرف دو دن ہی دکانیں کھولیں گی پیر اور جمعرات یعنی کہ صرف دو دن کا جب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں منڈے اور تھرسڈے یہ دو دن ہوں گے سرین اگر شہر کے اندر لال چوک کا آس پاس کا علاقہ جہاں پر تجارتی سرگرمیاں ہوں گی کل ہم نے دیکھا تھا کہ کوویڈ پروٹوکال کو بھی فالو کیا جانا تھا تجارتی انجو منو نے پروٹوکال کو فالو کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی تھی لیکن اچانک سے پولیس نے اس وقت کا اعلان آج کر دیا کہ زلہ حکم نامے زلہ منڈسٹر کے حکم نامے کے بعد تجارتی سرگرمیاں محدود ہو گئی ہیں سرین اگر شہر کا لال چوک علاقہ جہاں پر اس وقت تھی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ارفان فازل میرے ساتھ جوائن کر چکے ہیں ارفان بڑی خبر ہم اس وقت دوبارہ ناظرین کو بتا رہے ہیں جہاں میں کل انلوک کی خبر بتا رہا تھا ویجولز دکھا رہا تھا پروٹوکال کس طریقے سے مینٹین کرنے کی کوشش کی جاری تھی وہ دکھا رہا تھا لیکن صبح ہوتے ہوتے اس وقت کی بڑی خبر کہ لال چوک میں لوگ ڈاؤن دوبارہ نافذ کر دیا گیا ہے بلکل بلکل دور صاحب خبر کی تذبیر کرنے کے لئے ہم نے ابھی ابھی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جو ہے شہر سرنگر کے ہنی بلکی صاحب ہے ان سے بھی ہم نے بات کی اور ان سے بھی ہم نے پوچھا کہ آخر کار اگر بتایا گیا تھا کہ ایک دن دکانیں کھولے گی ایک سیڈ اور دوسری دن دوسری سائیڈ تو اس وقت جس طریقے سے خبر کش کر رہی ہے کہ اب دکانیں جو ہے خاص طور پر منڈے اور تھلدے ہی کھولیں گی تو ان کا ماننا ہے کہ انہوں نے بھی ابھی بھی بات کی ہے ڈیپٹی کمیشنر جو ہے ایجاد اصل سے ان سے پوچھا کہ آخر کار یہ کس طرح کا ماجرہ ہے انہیں کہا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو کووڈ کی اس رفتار کو روکنے کے لئے جو مکمل طور پر خاص طور پر جو سٹریٹ ایڈیرنس ہے یا خاص طور پر جو جسی بھی زونز ہیں انہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اورنج زونز سے گرین زونز میں تبدیل ہو اور کوئی بھی ایسی وائلیشن نہ ہو مگر ایسا کنچوجن جو ہے لوگوں میں شاید تھا کہ دکانیں ایک دن کھلیں گی دوسرے سیٹ سے دوسرے دن کھلیں گی جو کہ یہ سٹینڈ ایلون شاپس ہے سٹینڈ ایلون جس میں آپ پل پھول دودھ سبزی وغیرہ ہے وہ اپنی طریقے سے اپنی شیڈول کے مطابق ہی اپنی دکانیں کھلیں گے باقی رہا لالچو کا ماحول لالچو کے ماحول کو مدلہ ذر رکھتے ہوئے اور بیڑ بارڈ نہ ہو وائلیشن نہ ہو تو اس چیز کو لے کر انہوں نے دیسیجن لیا ہے کہ اب منڈے اور تھرزدے ہی دکانیں کھلیں گی یعنی جو کل دکانیں کھلیں گی اب وہ دکانیں اگرے منڈے کھلیں گی اور جو کل دکانیں بند رہی ہیں وہ اب تھرزدے کو کھلیں گی تو اس پہ تھوڑا سا گم غصہ بھی ہے کچھ شاپ کیپر سے جیسے کیونکہ سٹیڈرز کا بھی یہ ماننا ہے کہ پہلے تو ایک شیڈول بنایا تھا اور اب دوسرا شیڈول سامنے نظر آ رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ تو وہی بات ہوگی کہ نقصان لگاتا جاری ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب پرسون ایگزیکیٹوی کمی سٹیٹ ایگزیکیٹوی کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ خد و خال بیان کیا گئے تھے کہ جو لوگ گرین میں ہے یا اورینج میں ہے وہاں پر سرگرمیاں چلیں گی اور ڈپٹی کمیجنر صاحب نے یہ خود آرڈر نکالا تھا یہ اچانک ایک دن میں ہی کیا ہوا تو کیا جو خبرے گشت کر رہی ہے کہ حالات وہ نہیں ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں بلکہ حالات اور زیادہ اپتر ہیں یہ وجہ ہے کہ دوبارہ سے لوگ ڈاؤن لگا ہے دیکھیں گورن صاحب ایک سائٹ سے میں یہ بھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ دیل ہے یا انلوک ہے یہ تھوڑا سا کنفیوجن ہے اگر آپ کنفیو کی دیل کو لے کر بات کریں گے تو دوسری بات ہے اب یہ انلوک کیوں رکھا گیا ہے لوگ یہ بھی پوچھیں اور لوگ یہ بھی بول رہے ہیں کہ اگر چین کو بریک کرنے کے لیے اب اس ڈیسیجن کو لیا ہے تو پہلے اس ڈیسیجن کو کمپلیٹلی سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں کس طریقے کا بیہیور جو ہے پریجوز کرنا ہے مارکٹ کے لیے جبکہ اس وقت کافی زیادہ کنفیوجن ہے اور سب سے پڑی بات ہے کہ آپ نے ایک دن دکانے کھول دی ہے اب آج جو انتظار کر رہے تھے جن لوگوں کا آج ترم تھا اب ان کو آج دکانے کھولنے کا موقع نہیں ملے گا تو ظاہر سی بات ہے کنفیوجن ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ سکیٹ اگریکوٹیو کاؤنسل کی طرف سے جو بزنس کریڈرز آپریٹرز کے لیے جو کنٹینمنٹ کے حوالے سے جو میجرز لیے تھے اب اس انفیکشن کو روکنی کے لیے کیا یہ دوسرا ڈیسیجن ہے کیا یہ مطلب یہ کس طریقے کا جو ہے ڈیسیجن لیا جا رہا ہے اس میں بہت بڑا کنفیوجن ہے گام و گصہ کافی زیادہ ہے کھیکے لیا بندہ رہے ہیں دوبارہ آپ کے پاس لوڈیں گے بیسکلی کنفیوجن سٹیٹ ایڈمیسٹریشن میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ جب وہ فیصلہ لیتے ہیں یا تو اپنے کمرے میں بیٹھ کر لیتے ہیں اور گراؤنڈ ریالٹی کو ایسس نہیں کیا جاتا ہے یا جب وہ بریف کرتے ہیں ہائر اپس کو تو اس وقت بھی وہ لیٹو لیل سے کام لیتے ہیں اور بنیادی ضرور رہتے ہیں اور بنیادی سٹرکچر جو ہے اس پر ان کی نظر نہیں رہتی ہے یہ بڑی وجہ ہے جی اس وقت کی دوبارہ جو بڑی خبر ہے کہ لالچوک میں لانک ڈاؤن کو دوبارہ لگا دیا گیا ہے بڑی جو بڑی